موسیقی آر ٹی اے کا سموگ اور محولیاتی آلودی کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف آپریشن 36 گاڑیاں بند 19 کے چالان ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی پر 3 لاکھ 10 ہزار روپے کے جرمانے آر ٹی اے کی شہریوں سے سموگ کا باعث بننے والی گاڑیوں کی نشاندہی کرنے کی اپیر انجاب میں ڈینگی کے ڈنگ تیز 24 کھنٹوں میں مزید 126 افراد شکار راول پنڈی سے 109 لاہور اور رحیمیار خان سے تین تین کیس ریپورٹ خانے وال سے دو اٹک میاں والی جہرم شیخ پورا قصور مظفرگر اور ڈی جی خان سے ایک کے کیس ریپورٹ ہوا ایک ہفتے میں 847 روان سال اب تک 4122 ڈینگی کے کیس ریپورٹ ہوئے سترہ پنجاب کے تحت لاہور کلین اپ مشن جارے ڈیپورٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا فیلڈ میں متحارک سید موسیٰ رضا کے واہگا زون کے مختلف مقامات کے دورے جلو موڑ پی ایچ یو جلو میں صفائی سترائی اور تجاوزات اقدامات کا جائزہ ڈیپورٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا بولے علاقے میں قائمہ بستی آباد کر کے جھگیوں کو ریگولر آئس کیا جائے اسسسٹن کمیشنر واہگا اور الڈیوی ایم سی حکام فیل فور واہگا رہائشیوں کے مسائل کو حل کریں ڈیپورٹی کمیشنر کی الڈیوی ایم سی کو جامع منصوبہ بندی کے تحت صفائی کے میکانیزم میں بہتری لانے کی ہدا ہے کل اور سبزیاں غریب کی پہنچ سے باہر مارکیٹ میں ٹینڈے دو سو بیس بینگن ایک سو چالیس بندگو بھی ایک سو اسسی روپے میں فروغ پیاس ایک سو ستر ٹیماتر ایک سو چالیس لیسن چھ سو پچاس روپے فی کلو بیشے جا رہے کیلہ درجہ دل ایک سو ساتھ درجہ دوں میں ایک سو بیس روپے فی درجن انار بدانہ چھ سو پچاس خجور پانچ سو پچاس سیب دو سو اسی پپیتہ تین سو اسی اور امرو دو سو روپے فی کلو میں دستیار پاکستان مزدہ اسوسییشن کا باعث اکتوبر کو ہرٹال کا اعلان مزدہ اسوسییشن کا موٹر وے پر دس سزار روپے شالان بند کرنے مزدہ گاڑی کو دو ایکسل کے لوڈ میں تسلیم کرنے کا مطالبہ صدر حاجی شیر علی چوہدری کہتے ہیں بائیس اکتوبر سے پہلے آلاف سران ہمارے ساتھ بیٹھ کر مسائل حل کریں ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو پورا پاکستان بند کر دیں گے آٹی اے کے جانب سے ناجائز جرمان بند اور پنجاب کے چھوٹے بڑے شہروں میں سرکاری مزدہ سٹین دیے جائیں زائد العمر گریجویٹ کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز کے لیے اچھی خبر پبلک سرویس کمیشن کا انتحان نہ دے سکنے والے آفیسرز کی عمر کی حد میں پانچ سال کی رائت ترجمان پوریس کے مطادق سب انسپیکٹرز اور اے ایس ای کی سیٹوں کے لیے عمر کی حد چالیس سال کر دی عمر کی حد اضافے سے ایک ہزار سزائید کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلز ایس ای اور اے ایس ای سیٹوں کے لیے ایک والیفائی کر سکیں گے مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خاتون وقلہ کی آواز پنجاب کی تین تحصیلوں میں خاتون وقلہ کے لیے بار روم اور ڈے کی ایس سنٹر بنانے کا حکم مزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیڈیز بار روم بنانے کے لیے محکمہ تعمیرات و مواصلات کو فوری اقدامات کی حدایت بولی خاتون وقلہ کے لیے دنیا دی سہولیات کا ہونا اشد جروری ہے دیگر علاقوں میں بھی مرحلہ وار لیڈیز بار رومز بنائے جانے کا جائزہ لیا جا رہا ہے پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن اور بلے کا اندخابی نشان الوٹ نار کرنے کے خلاف درخواست کا تحریری حکم جاری جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارڈر بنجز نے تحریری حکم جاری کیا ہائیکوٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا اسسسٹنٹ اٹورنی جنرل کو آئندہ سمات پر تحریری بیان جمع کروانے کے ہدایے سمات تیرہ دسمبر تک ملتوی کر دی گئی سانیہ نو مئی کے تمام کیسز یکجا کرنے اور واقعی جنرل کمیشن بنانے کی درخواست چوبیس اکتوبر کو سمات کے لیے مقرر جسٹس سید شہباز رزوی اور جسٹس تارک ندیم پر مستمیل دورکنی بنچ کیسز کی سمات کرے گا ہائی کورٹ نے درخواست کو قابل سمات ہونے بارے وقیل کو دلائل دینے کی ہدایت دے رکھی ہے ایڈوکیٹ چوہدری محمد بلال کے جانب سے درخواست دائر کی گئی سابق ایم پی ایسن ریاض فیتیانہ کی بازیابی سے متعلق درخواست ہائی کورٹ میں سمات کے لیے مقرر ریجسٹر آر آفیس نے اکیس اکتوبر کو کیس سمات کے لیے مقرر کرنے بارے قوز لسٹ جاری کر دی عدالت نے سیف سیٹی ادھارٹی کے خراب اور فیل کیمرو سے متعلق ریپورٹ طلب کر رکھی ہے ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ بھی پیش رفت ریپورٹ سمیت طلب جسٹیس علی زیاباشہ 21 اکتوبر کو قاتون آشفہ ریاض کی درخواست پر سمات کریں گے خلیل الرحمان کمر ہنی ٹرپ کیس میں ملزمہ آمنہ روج کی درخواست دمانت سمات کے لیے مقر ہائی کورٹ کا ریجسٹر آر آفیس نے کیس کی سمات کی 22 اکتوبر کو قوز لسٹ جاری کی جسٹیس شہباز رزوی اور جسٹیس طالف نے دین پر مسکنی دورکنی بینچ کیس پر سمات کرے گا عدالت نے ڈراما نگار خلیل الرحمان کمر کو وکیل کرنے کی محلت دے رکھی ہے ملزمہ آمنہ آروج اور ارشرت نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے راجع کر رکھا ہے دو عرب روپے کی مبینہ غیر قانون ٹھیکوں پر ملزمان کے خلاف اندرانج مقدمہ کی درخواست پر سمات سیشن کورٹ نے انٹی کرپشن پنجاب کو نوٹس زاری کرتے ہوئے پانچ نومبر کو جواب طلب کر لیا ایڈیشنل سیشن جج کامران احمد ریحان نے منصور احمد کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے جانب سے ایڈوکیٹ تاریخ بارٹ پیش ہوئے موسیقی